دارالخیر فانڈیشن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین ومن سار على نهجه وستن بسنته الى یوم الدین اما بعد محترم ناظرین الحمدللہ ماہ رمضان آیا اور ختم ہو گیا ہم نے رمضان میں بہت سارے عامال سالحہ کیے اور اس کے بعد میں عید کا دن آیا لاکڈاؤن میں ہم لوگوں نے اپنے گھروں میں عید کی نماز کر لی تقبل اللہ مننا ومنکم اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے ان تمام نیک عامال کو قبول فرما لے اور انہیں ہمارے اور آپ کے لیے ذریع نجات بنا دے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا رمضان ختم ہو گیا تو اب ہم آزاد ہو گئے یعنی اب ہمیں نماز پنج وقتہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں کیا ہمیں اب تلاوت قرآن کی ضرورت نہیں کیا ہمیں نوافل کے احتمام کی ضرورت نہیں کیا ہمیں نفلی روزوں کے رکھنے کی ضرورت نہیں کیا ہمیں صدقہ و خیرات کی ضرورت نہیں کیا ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک رشتے ناتوں کو جوڑنے کی ضرورت نہیں کیا ہمیں ذکر و عسکار تصویح و تحلیل کرنے کی ضرورت نہیں کیا ہم آزاد ہیں میرے دوستوں میرے دینی بھائیوں مومن کبھی آزاد نہیں ہوتا ہے مومن ہمیشہ شریعت کا پابند ہوتا ہے اور اسی لئے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورة الحجر کی آیت نمبر نائنٹی نائن آیت نمبر ننان نبے اللہ تعالیٰ اپنے برغزیدہ نبی سید الانبیاء والمرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخرب کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کی یقین آ جائے یقین کا مطلب یہ ہے کہ موت آ جائے یہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مخاطب کر رہا ہے کہ اے نبی تم اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کی تمہاری موت آ جائے یعنی مرتے دم تک انسان کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا ہے تو رمضان ختم ہو گیا رمضان ختم ہوتے ہی عامال سالحہ کا سسلہ منقطع نہیں ہوا ہے اور اگر ایسا کوئی انسان سوچتا ہے تو وہ بڑا ہی بدنصیب ہے بڑا ہی بدنصیب ہے اور یہ ہے کہ وہ بڑی سستی اور لا پرواہی میں داخل ہے اس لیے کہ کسی کو یہ پتا نہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيَّرْدٍ تَمُوت کسی کو یہ معلوم نہیں کہ کس جگہ اس کی موت آ جائے گی ہو سکتا ہے ہمارا وہ بھائی یا ہماری وہ بہن اس سوچ میں ہو کہ آئندہ رمضان کا مہینہ آئے گا پھر ہم بہت سارے نیک عامال کر لیں گے یہ تلویسِ ابلیس ہے ممکن ہے کہ آنے والے رمضان کا چاد آپ نہ دیکھ سکیں اور آنے والے رمضان سے پہلے آپ کسی اور دنیا میں جا چکے ہوں اور آپ سیکڑو من مٹی کی نیچے آپ دفنا دیئے گئے ہوں آپ کی روح ملک الموت قرض کر لیا ہو اس لیے یہ تلویسِ ابلیس ہے اس چیز کو ذہن سے نکال دیں اور اس لیے بِسْرِ اللَّهِ حَافِ رَحْمَهُ اللَّهِ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کرتے تھے لطائف المعارف دو سو بائیس نمبر لطائف المعارف ابن رجب رحمہ اللہ کی بڑی مارکتل آرہ آتا ہے آرہ کتاب ہے صفحہ دو سو بائیس میں بِسْرِ حَافِ رَحْمَهُ اللَّهِ فرماتے ہیں بِعْسَ الْقَوْمِ لَا يَعْرِفُونَ لِلَّهِ حَقًّا اِلَّا فِي شَهْرِ رَمَدْانِ اِنَّ صَالِحِ الَّذِي يَتْعَبَّدْ وَيَخْشَى مِنَ اللَّهِ أَسْسَنَا كُلَّهَا فرماتے ہیں کہ وہ قوم وہ لوگ بترین ہیں وہ لوگ بترین ہیں جنہوں نے اللہ کا حق صرف رمضان میں جانا اللہ کا حق اللہ کیلئے عبادت کی نماز پڑھی روزہ رکھا زکاة دیا تلاوتِ قرآن کی یہ سب کیا اللہ کو اس نے صرف رمضان میں پہچانا اور نیک وہ انسان ہے نیک وہ انسان ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا رہتا ہے یہ پورے سال اس کا معاملہ رہتا ہے تو وہ انسان نیک ہے رمضان میں بھی رمضان کے علاوہ سال کے گیارہ مہینوں میں بھی وہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا رہتا ہے اور اللہ کے معمورات کو بجا لاتا ہے تو نیک آدمی کی نشانی بسر الحافی نے یہ بتائی کہ وہ صرف تعلق اللہ تعالی سے رمضان میں نہیں سال کے گیارہ مہینوں میں قائم کرتا ہے اللہ تعالی ہمیں انہی لوگوں میں سے بنا اسی طریقے سے صحیح بخاری حدیث نمبر سکس فور سکس فائف چو سٹھ سو پیسٹھ صحیح مسلم حدیث نمبر ون ایٹ ڈبل سکس اٹھارہ سو چھا چھٹھ حدیث کو روایت کرنے والی امہ عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بہتر وہ عمل ہے جس عمل کے کرنے پر مداوت مرتی جائے ہمیشگی مرتی جائے اگرچہ وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو تو یہ ہے کہ رمضان میں ایک انسان روزانہ تین پارہ چار پارہ ختم کرتا تھا پورے رمضان میں دو بار تین بار قرآن ختم کر لیا رمضان میں تراوی بھی پڑھتا تھا اور فرائض فرض نمازوں کا پابند تھا رمضان میں اپنے مال کا زکاة بھی نکالا نفلی صدقہ و خیرات بھی کیا یہ تمام چیزیں کی لیکن جب رمضان ختم ہو گیا تو سب کو چھوڑ کے بیٹھ گیا تو مومن کا شیوہ یہ نہیں ہے اللہ کو جو عمل پسند ہے کہ تھوڑا ہی کرو لیکن اس کے اندر مداومت ہو ہمیشگی ہو آپ پنجوختہ نماز رمضان میں پڑھتے تھے رمضان کے بعد بھی پڑھیں تراوی آپ پڑھتے تھے تراوی کی شکل میں آپ تحجد پڑھیں تلاوت قرآن آپ رمضان میں تین پارہ کرتے تھے تین پارہ نہیں تو کچھ کم ہی کریں ایک پارہ آدھا پارہ لیکن قرآن کریم کی تلاوت آپ برابر کرتے نہیں تو کیا ہے کہ یہ عمل اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے کہ جس عمل کے اندر مداومت ہو ہمیشگی ہو اگرچہ وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو اس لئے میرے دینی بھائیوں رمضان ختم ہونے پر ایسا نہیں کی عبادتوں کا سسلہ ختم ہو گیا آپ آزاد ہو گئے آپ آزاد نہیں ہیں مومن کبھی آزاد نہیں ہوتا ہے مومن شریعت کا پابند ہوتا ہے رمضان کا روزہ ختم ہو گیا اگلے سار رمضان میں آئے گا لیکن نفلی روزوں کا سسلہ باقی ہے شوال کے چھے دن کے نفلی روزے اسی طریقے سے ہفتے میں پیر اور جمعرات کو منڈے اور تھرشڈے کو ایسے ہی ایام عبید عربی مہینے کی تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کو یوم آشورہ نوی دسیو محرم کو ایسے ہی یوم عرفہ نوز الحجہ کو یہ نفلی روزوں کا سسلہ باقی ہے رمضان میں ترابی پڑھتے تھے غیر رمضان میں آپ تحجد کی شکل میں وہ نماز دا کر سکتے ہیں رمضان میں آپ نے اپنے مالکہ زکاة نکالا ٹھیک ہے رمضان آئے گا ایک سال کے بعد زکاة نکالیں گے لیکن نفلی صدقہ و خیرات کا سسلہ باقی ہے تلاوتِ قرآن آپ نے رمضان میں کی تلاوتِ قرآن کا سسلہ سال کے گیارہ مہینوں میں باقی ہے اور دیگر آمالِ صالحہ جو آپ نے کیے وہ سسلہ آپ جاری رکھئے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں یہ ہمارے ذہن کے اندر یہ بات نہ آئے کہ رمضان ختم ہو گیا تو ہم آزاد ہو گئے ہم آزاد نہیں ہیں ہم شریعت کے پابند ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سال کے گیارہ مہینوں میں بھی ہمیں وہ تمام کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے مولا تو راضی ہو جا اور ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما جس کے کرنے سے مولا تیرا غیر غضب لازم آ جائے جس سے اللہ تعالیٰ تو ناراض ہو ان تمام کاموں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما وَصَلَى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدَ وَأَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اور خیر کو عام کریں